سو پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس ایسے امیر ترین افراد کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ سب لوگ نہیں جانتے اور جن کی ورث ملینز میں ہے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹیپ کر دیں سو نمبر ٹین اس جیمز کین نیٹ ورث ایک سو اٹھائیس ملین ڈالرز انیس سو ساٹھ میں لاہور میں پیدا ہونے والا نازم ہان برطانیہ جا کے جیمز کین بن جائے گا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا نازم ہان بچپن میں اپنی فیملی کے ساتھ برطانیہ شفٹ ہو گئے ایسٹ لندن کے علاقے میں ان کے والد نے ایک کپڑوں کی دکان شروع کی جو کہ کچھ حاصل نہ چلتی تھی ان کے والد بھی ان کو اپنی دکان پر ہی بٹھانا چاہتے تھے لیکن نازم ہان کے ارادے کچھ اور ہی تھے وہ سولہ سال کی عمر میں ہی گھر سے باغ گئے اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے رہے نائنٹین ایڈی سیون میں الیکزینڈر مان کے نام سے انہوں نے ایک ریکروٹمنٹ کمپنی شروع کی اور سن دوہزار دو تک یہ کمپنی تیس ممالک میں ایک سو چالیس آفیسز کے ساتھ بہت اچھا بزنس کر رہی تھی اور پھر انہوں نے اس کمپنی کو مو مانگی قیمت پر بیچ دیا دنیا میں لوگ ان کو برطانیہ کے مشہور ٹی وی شوڈ ڈرائگنز ڈین کی وجہ سے جانتے ہیں یہ ایک پروگرام ہے جہاں برطانیہ کے چار بڑے بزنس من آ کر بیٹھتے ہیں اور اس پروگرام میں لوگ ان کو اپنے بزنس آئیڈیاز لا کر دیتے ہیں نازم ہان نے لاہور میں گریب بچوں کے لیے ایک سکول بھی بنایا ہے جو ان کی تعلیم کے لیے بلکل فری ہے اس کے علاوہ دو ہزار درس میں آنے والے سلاب میں انہوں نے اپنی زندگی پر کی آدھی کمائی سلاب زدگان کو دے دی تھی نمبر نائن جہانگیر صدیق نیٹ ورث تیس سو تیس میلین ڈالرز تو اسا ہماری لسٹ میں نمبر نائن پر جہانگیر صدیق آتے ہیں انہوں نے نائنٹین سیمنٹی ون میں جہانگیر صدیق اینڈ کو لیمٹیڈ کے نام سے ایک کمپنی شروع کی جو آگے چل کر جے ایس گروپ اینڈ کمپنی بن گئی اس گروپ میں جے ایس فائنانشل جے ایس انڈسٹریل جے ایس انفو کام جے ایس پراپرٹیز جے ایس ریسورسز جے ایس ٹرانسپورٹ شامل ہیں پاکستان میں موجود جے ایس بینک بھی انہی کی ملکیت ہے نمبر ایٹ ایس اشر ازیز نیٹ ورث تین سو ستر میلین ڈالرز دوستو امریکہ میں موجود سلیکن ویلی دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسے پوری دنیا میں لیٹس ٹیکنالوجی کا گھڑ کہا جاتا ہے کراچی میں پیدا ہونے والے اشر ازیز کو گھر والوں نے پڑھنے کے لیے امریکہ بیجا جہاں انہوں نے دنیا کی نمبر ون ایٹی یونیورسٹی ایم آئی ٹی میں ٹاپ کیا اس کے بعد بارہ سال تک دنیا کی مشہور کمپیوٹر کمپنی سن مایکرو سسٹم میں وہ بارہ سال تک کام کرتے رہے ہیں دوہزار چار میں اپنے گھر کے بیڈروپ میں بیٹھ کر انہوں نے ایک ساپٹوئیر پر کام کرنا شروع کیا انٹرنیٹ سیکیورٹی کا یہ ساپٹوئیر آپ کی سسٹم کو باہر کے ٹیک سے اور ہیک ہونے سے بچاتا تھا فائر آئی کے نام سے یہ ساپٹوئیر آگے چل کے دنیا کا نمبر ون سیکیورٹی ساپٹوئیر بنا اور نیو یارک سٹاک ایکسینج پر بھی آ گیا اور اس کے شیئرز انویسٹر نے ساری دنیا سے ہاتھو ہاتھ ہری دے دوہزار چار میں محض چار ہزار ڈالر سے شروع ہونے والے اس ساپٹوئیر نے ایشر عزیز کو ون بلین ڈالر کا مالک بنا دیا نمبر سات پر ہیں رفیق رنگون والا نیٹ ورث چار سو ملین ڈالر دوستو آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ رفیق رنگون والا پاکستان میں مجود تمام کے ایف سیز کے مالک ہیں رفیق صاحب کپولا گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز امریکہ کے شہر ہیسٹر میں مجود ایک چھوٹے سے کے ایف سی سے کیا اور آج یہ پاکستان میں مجود کے ایف سی برینڈ کے مالک ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے فروزن فوڈ میں بھی ہیوی انویسمنٹ کر رکھی ہے اور نمبر سکس پر ہیں میاں محمد لطیف نیٹ ورث سات سو پچاس ملین ڈالرز یہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں توبا ٹیک سنگھ میں ایک آرائیم فیملی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا کارٹن کا بزنس تھا میاں محمد لطیف فیصل آباد میں پڑھنے کی گرس سے آئے لیکن انہوں نے اپنے والد کے بزنس کو بڑے لیول پر لے کے جانے کی ٹھان لی اور آج یہ چناب گروپ کے مالک ہیں اور پاکستان میں مجود جوتوں کی بڑی برینڈ چینون کے بھی مالک ہیں ان کے بنائے ہوئے بزنسز میں لگ بگ بارہ ہزار پاکستانی نوکری کر رہے ہیں دوہزار چار میں انہیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے تگمہ امتیاز سے بھی نوازا گیا سو نمبر فائیوی سلطان علی لکھانی نیٹ ورث ون پوائنٹ تھری بلین ڈالرز دوستو شاید آپ نے سلطان علی لکھانی کا نام نہ سناو لیکن پیزا ہٹ پاکستان ایکسپریس نیوز اور مکڈونلز کا نام ضرور سنا ہوگا سلطان علی لکھانی کو پاکستان کا بل گیٹ بھی کہا جاتا ہے قسمت کی دیوی ان پر ہمیشہ سے ہی مہربان رہی ہے انہوں نے جس بزنس میں بھی ہاتھ ڈالا اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا کے ہی دم لیا دوستو آپ کو یہ جان کر شاک لگے گا کہ پاکستان میں موجود تمام پیزا ہٹ کی برانچز اور مکڈونلز کا ایک ہی مالک ہے اگر یہ بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں انہوں نے 1954 میں لکشن گروپ آف کمپنی کی بنیاد رکھی اور آج لکشن گروپ میں پچاس سے زیادہ بزنسز آتے ہیں سو نمبر فور is رفیق حبیب نیٹ ورث 3.2 بلین ڈالرز ہماری لسٹ میں نمبر چار پہ رفیق حبیب آتے ہیں یہ ہاؤس آف حبیب کے مالک ہیں جو پاکستان کی شاید سب سے پرانی کمپنی ہے جس کی بنیاد 1841 میں رکھی گئی تھی رفیق حبیب حبیق بینک کے مالک ہیں اور حبیب ککنگ آئل کے بھی اور پاکستان میں مجود ٹیوٹا کمپنی کے 46% شیئر ہورڈر بھی ہیں ان کا حبیب بینک پاکستان بننے سے پہلے بھارت میں مجود تھا اور پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے قائد عظم کی ریکویسٹ پر یہ ہاندان اپنا بینک اور اپنے حساسے پاکستان لے کر آیا اور پاکستان بننے کے ٹائم پر اس ہاندان نے قائد عظم کو ایک بلینک چیک بھی دیا تھا کہ پاکستان کو چلانے کے لیے آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے آپ لے لیں مگر پاکستان ضرور بننا چاہیے اور آج یہ ہاندان پاکستان میں چالیس سے زیادہ مفتلی بزنیسز کا مالک ہے یوکرائن میں رہنے والے محمد زہور ہماری لسٹ میں نمبر تھری پہ آتے ہیں ان کی پدائش کراچی میں ہوئی لیکن 1976 میں یہ سکولرشپ لے کے یوکرائن کی ایک یونیورسٹی میں انجینئرنگ کرنے کے لیے چلے گئے اور بعد میں اسی یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی بی کی 1987 میں یہ روس چلے گئے اور وہاں پر تھائیلینڈ کے ایک بزنس مین کے ساتھ مل کر لوہے کا کام شروع کیا 1996 میں انہوں نے یوکرائن واپس آ کر اپنی زندگی بر کی کمائی لگا کر ایک سٹیل مل ہرید لی 2008 تک یہ سٹیل مل بہت زبردست چل رہی تھی پھر انہوں نے یہ سٹیل مل روس کے ایک خرب پتی کو ایک بلین ڈالرز میں بیچ دی آج روس میں انہیں انویسمنٹ کا گروہ کہا جاتا ہے 2003 میں انہوں نے روس کی مشہور سنگر کمالیا کے ساتھ شادی کی جس سے ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں دوستو کچھ لوگ موں میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو خدا نے اتنا ہشکسمت بنایا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے سید بابر علی اس کی ایک بہترین مثال ہیں 1926 کو سید بابر علی لاہور کی ایک بزنس فیملی میں پیدا ہوئے پاکستان بننے سے پہلے ان کے والد کے پانچ ڈیفرنٹ بزنسز تھے 1976 میں ان کی فیملی کی چھے مفتنف کمپنیاں تھی کچھ امیر لوگ کسی کی نظر میں آ جاتے ہیں اور ان کا پنگا پڑ گیا زلفکار علی بٹو کے ساتھ جو اس وقت پاور میں تھے انہوں نے ان کی چھے میں سے پانچ کمپنیاں بند کروا دی صرف ایک کمپنی بچی جو کہ تھی پیکجز اور اس کے بعد انہوں نے دلو جان سے پیکجز پر محنہ شروع کی اور اس وقت سید بابر علی پیکجز فیکٹری پیکجز مال لمز یونیورسٹی سائمنز پاکستان اور نیسلے پاکستان کے بھی مالک ہیں اور دوستو آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں موجود کوکا کولا کی فرینچیز کے مالک بھی یہی ہیں یعنی کہ پورے پاکستان کا کوکا کولا کا بزنس بھی ان کے ہاتھ میں ہی ہے شاہید ہان کا تعلق لاہور سے ہے تاہم وہ پچھلی کچھ دہائیوں سے امریکہ میں مقیم ہے اور وہی پر انہوں نے اپنے کاروبار کو پروان چڑھایا شاہید ہان سولہ سال کے عمر میں تعلیم کی گرس سے پاکستان سے امریکہ گئے جہاں پر انہوں نے یونیورسٹی آف ایلونائیز سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے کوئی چھرسہ نوکری کی پھر انہوں نے کاروبار کی دنیا میں قدم رکھا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے 66 سالہ شاہید ہان گاڑیوں کے بمبر بنانے والی کمپنی فلیکس این گیٹ کے مالک ہیں اس کے علاوہ انہوں نے امریکن فوٹبال لیگ ٹیم جیکسن لگوار اور برطانی فوٹبال لیگ ٹیم فرہم بھی حرید رکھی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں دوستو اپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ